ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اس میں شاوال خان آپ کو بہت زیادہ ایمیل کرتے ہیں جرمانی پر جو میرا ایمیل آئی ڈیا ہے اس کے علاوہ مجھے میسجز ملتے رہتے ہیں آپ کے میسنجر پر اس کے علاوہ انسٹاگرام پر اور ٹیلیگرام پر بھی کچھ لوگ اپروچ کرتے ہیں تو آج ایک ایمیل آئی ہے جو کہ بہت زیادہ جس کے اندر کوئسن پوچھے گئے ہیں تو اس کے اوپر آج ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ ایمیل مجھے بھیجی ہے ایک لیڈی ہے نام نہیں ملتے ہوں وہ ایمیل میں رہتے ہیں ایمیل میں ہے ایک لیڈی ہے ایمیل میں ہے ایک لیڈی ہے ایس 3.5 و 1.5 ایک لیڈی ہے جو ایمیل میں رہتے ہیں ایک ساڑھے تین سال اور ایک سال سال جو ایک لیڈی ہے ایک لیڈی ہے تو اس کے لیڈی ہے ایک لیڈی ہے اس کے لیڈی ہے بکوز ایک لیڈی ہے ایک لیڈی ہے آپ کی طرف ایک لیڈی ہے آپ کی پروفائل چھوڑ دیتی ہیں اور چوبز پر بھی جا سکتی ہیں can i leave kids for 10 hours a day in a kindergarten 10 hours کچھ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن مجھے جان تک لگتا ہے کہ 7 to 8 hours آپ اپنے بچوں کو kindergarten چھوڑ دیتی ہیں چھوڑ سکتے ہیں so do public university provide on campus accommodation and day care facility yes یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو میرے نیچے بھی kindergarten ہے اور یہ ایک student hostel ہے اس کے نیچے ہی kindergarten school ہے day care ہے بچوں کا جہاں پر اپنے بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پر surrounding میں hostels ہیں بہت زیادہ اور walking distance پر یہ ہے kindergarten اور ساتھ ہی university اندر ہی یہ چیزیں ہیں وہاں پر classes ہوتی ہیں یہاں پر یہ hostels بنائے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے انہوں نے facility دیوئی ہے kindergarten کی i hope کہ ار جگہ ہی ہر city میں اس طرح سے ہی ہوتا ہے so is it a vice-to-ice to come to come in germany through study visa because i think i will not get job in germany while living in ua جی ہاں وائز ڈسین ہے جرمنی آنا لیکن آپ اگر ua میں ہیں اور آپ ڈریکٹ بھی job حاصل کر سکتے ہیں germany کے اندر یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ کو definitely work کرنا پڑے گا کہ اپنی skill کے اوپر کہ آپ کی skill پر آنا چاہ رہی ہو اور apply کرنا اپنی cv تیار کرنا آپ نے اس کے بعد cover letter تیار کرنا اور companies کے اندر apply کرنا یہ time taking کام ہے آپ کو تقریباً 6 to 1 6 months to 1 year لگتا ہے آپ کو اس process میں usually لگ جاتا ہے لیکن کچھ لوگ lucky ہوتے ہیں جن کو بہت جلدی بھی job مل جاتی ہے so میں نے ان کو reply کرنا تھا تو میں نے کہا یہ ایک general topic ہوتا ہے جو اکثر اس طرح کے question آتے رہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے تو definitely you can come with children کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ اپنے بچوں کو kindergarten daycare میں چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی studies بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ پارٹنگ jobs کر سکتے ہیں آپ لوگ mini jobs کر سکتے ہیں تو آپ لوگ دونوں کام تینوں کام کر سکتے ہیں بچوں کو بھی سنبال سکتے ہیں ڈیکر چھوڑ سکتے ہیں بچوں کو اس کے علاوہ آپ اپنی jobs پر جا سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی studies کو بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں تو studies بہت زیادہ tough نہیں ہوتی ہیں جنمنی کے اندر so I hope کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے helpful ثابت ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ